اردو عدب کی متاضی تصانیف ایسی ہیں جن پر مختلف الزامات کے تحت مقدمات چلے ایسی تصانیف ضبط ہوئی اور بعض مصنفین کو قائد و بند یہ جرمانی کی سعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑی ان تصانیف میں ڈیپٹرین عزیر احمد کی امہات الامہ، منشی پریم چند کی سوزے وطن اور ترقی پسند افثانہ نگاروں کے منجموع انگارے کے نام سرے فیرس ہیں مگر سعادت حسن منٹو تمام مصنفین پر واضی لے گئے قیام پاکستان سے قبل منٹو کے تین افثانوں، کالی شلوار، دھوان اور بو پر فہاشی کے الزامات میں مقدمے چلے جن میں ان کو سزائیں بھی ہوئیں لیکن ہر مرتبہ اپیل کرنے پر عدالت میں منٹو اور ان کے افثانوں کو فہش نگاری کے الزام سے بری کر دیا گیا قیام پاکستان کے بعد منٹو نے جو پہلا افثانہ تحریر کیا اس کا نام ٹھنڈا گوشت تھا منٹو کا شہر آفاق افثانہ لاہور کے عدبی مہنامہ جعوید کی مارچ سن 1949 کی اشارت میں شاہب ہوا تیس مارچ سن 1949 کو رسالے کے دفتر پر چھاپا پڑا اور اس کی تمام قوپیاں ضبط کر لی گئی چھاپوے کا صدر تھنڈا گوشت کی اشارت تھی سات مئی سن 1949 کو حکومت پنجاب کی پریس لاؤ برانچ نے سادت حسن منٹو کے علاوہ جعوید کے مدیر عارف عبد المتین اور ناصر نصیر انور کے خلاف تھنڈا گوشت کی اشارت پر مقدمہ دج کروا دیا منٹو نے تھنڈا گوشت پر چلنے والے کیس کی مقمل رودات اسی نام سے چھپنے والے افثانوی مجموعے کے پیش لفظ میں زحمت مہر درکشان کے نام سے تحریر کی ہے منٹو لکھتے ہیں کہ جب ہندوستان کے سکونت تر کر کے جنوری سن 1948 میں میں لاہور پہنچا تو تین مہینے تک میرے دماغ کی حالت عجیب اور غریب رہی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کہاں ہوں ہندوستان میں ہوں یا پاکستان میں بار بار دماغ میں الجھن پیدا کرنے والا سوال گونجتا کیا پاکستان کا عدب الہدہ ہوگا اگر ہوگا تو کیسے ہوگا منٹو مزید لکھتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک اور سوال یہ تھا کہ وہ سب کچھ جو غیر منقسم ہندوستان میں لکھا گیا اس کا مالک کون ہے حکومت پر نکتہ جینی کی اجازت ہوگی آزاد ہو کر کہ یہاں کے حالات فرنگی عہد حکومت کے حالات سے مختلف ہوں گے اس کے بعد سادت حسن منٹو فیض احمد فیض چراغ حسن حسرت احمد نظیم قاسمی اور ساہر ردیانوی سے ملے مگر کوئی بھی ان کے سوالات کا جواب نہیں دے سکا اس دران منٹو نے حلقے پھل کے مضامین لکھنے شروع کیے جو امروز میں شائع ہوئے ان کے مضامین کا مجموعہ بعد میں تلخ ترش اور شیرین کا عنوان سے شائع ہوا اسی زمانے میں احمد نظیم قاسمی نے لاہور سے نقوش جاری کیا قاسمی کی فرمائش پر منٹو نے پاکستان میں اپنا پہلا افسانہ تھنڈا گوش تحریر کیا منٹو لکھنے کہ قاسمی صاحب نے یہ افسانہ میرے سامنے پڑھا افسانہ ختم کرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے معذرت پھرے لہجے میں کہا منٹو صاحب ماف کیجئے افسانہ بہت اچھا ہے لیکن نقوش کے لیے بہت گرم ہے چند دن کے بعد قاسمی صاحب کی فرمائش پر منٹو نے ایک اور افسانہ لکھا جس کا عنوان تھا کھول دو یہ افسانہ نقوش میں شائع ہوا مگر اس کی پاداش میں حکومت نے نقوش کی اشاعت چھے مہینے کے لیے مقتل کر دی اخوارات میں حکومت کے اس اقدام کے خلاف احتجاج ہوا مگر حکومت یہ حکم اپنی جگہ برقرار رکھا جگدیش چندر اپنی کتاب منٹو نامہ میں لکھتے ہیں کہ احمد ندیم قاسمی کے معذرت کے بعد منٹو نے تھنڈا گوشت عدویل عطیف کے مدیر چہدری برکت علی کو دے دیا مگر یہ افسانہ اس رسالے میں بھی شائع نہ ہو سکا اس کے بعد منٹو نے یہ افسانہ منتاز شیرین کو روانہ کیا مگر انہوں نے بھی اسے پسند کرنے کے باوجود چھاپنے سے معذرت کر لی منتاز شیرین کے بعد عارف عبد المتین نے اپنے رسالے جاوید کے لیے منٹو سے تھنڈا گوشت بہت اسرار سے مانگا اس وقت یہ افسانہ سویرہ کے مالک چہدری نظیر احمد کے پاس تھا چنانچہ منٹو نے ایک رکعہ ان کے نام لکھا جو کچھ یوں تھا جاوید والے اپنا پرچہ ضبط کروانا چاہتے ہیں براہ کرم ان کو تھنڈا گوشت کا مسوضہ دے دیجئے یوں عارف عبد المتین نے یہ افسانہ حاصل کر لیا اور اسے اپنے عدوی رسالے جاوید کے مارچ سن انیس سو انچاس کے ایڈیشن میں شائع بھی کر دیا ان کے ہاتھ کمزور ہو چکے تھے مگر انہوں نے زور کا ایک جھٹکا دیا اور پولیس کی مشینری حرکت میں آگئے تھنڈا گوشت منٹو کے لیے بہت گرم افسانہ ثابت ہوا اس نے منٹو جیسے سخت جان کے کسپل نکال کر رکھ دی معاملہ پریس ایڈوائزری بورڈ کے سامنے پیش ہوا جس کے کنویئرن پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر فیض احمد فیض تھے اور بورڈ میں سیول اینڈ ملیٹری گزٹ کے ایف ڈبلی بسٹن زمیدار کے مولانا اکتر علی نوائبکہ حمید نظامی سفینہ کے وقار امبالوی اور جدید نظام کے امین الدین سہرائی شامل تھے چہدری محمد حسین نے بورڈ کے سامنے پرچے کے لیگر باغیانہ اور اشتیار انگیز مضامین پیش کیے مگر بورڈ نے ان تمام الزامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تاہم نزلہ بلاخر ٹھنڈا گوشت پر گرا فیض صاحب نے اسے غیر فہش قرار دیا مگر مولانا اکتر علی وقار امبالوی اور حمید نظامی نے اسے معلوم قرار دیا فیصلہ یہ ہوا کہ اب معاملہ عدالت پر چھوڑ دیا جا چند دن بعد منٹو اور جعوید کے ناشر نصیر انور اور مدیر عارف عبد المتین گرفتار کر دیا گئے منٹو کی زمانت ان کے دوست شیخ سلیم نے دی ممتاز شاہر اور معاہل قانون میاں تصدق حسین خالد نے خود بھی مقدمے کی پیروی کرنے کی پیش کشکی جو منٹو نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لے تھنڈے گوشت کا مقدمہ میجسٹریٹ اے ایم سعید کی عدالت میں پیش ہوا اس غاسے کی جانب سے مسٹر محمد یعقوب محمد طفی الحالیم اور چند دیگر افراد پیش کیے گئے صفائی کے گواہان میں سید عابد علی احمد احمد سعید عبد الحکیم ڈاکٹر سعید اللہ فیض احمد فیض غلام اسفت توسم اور ڈاکٹر آئی لیتیف نے منٹو کے حق میں بیانات قلم بند کروا عدالت کی جانب سے چار گواہ تاجور نجیب آبادی آغش اورش کاشمیری آبو سعید بزمی اور محمد دین تاثیر پیش ہوئے پہلے دین گواہان نے افثانے کو زلیل گندہ اور قابل اعتراض قرار دیا جبکہ ڈاکٹر تاثیر کا یہ کہنا تھا کہ یہ افثانہ عدبی لحاظ سے ناقص ہے لیکن ہے عدبی ان کا کہنا تھا کہ اس افثانے کے کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو غیر شاہد سکھا جا سکتا ہے لیکن میں اسے فہج اس لیے نہیں کہتا کہ لفظ فہج کی تعریف بارے میں خود واضح نہیں ہوں ان گواہان کے بیانات کے بعد منٹو نے اپنا تحریری بیان داخل کر آیا جگدیش چندروں بدحان لکھتے ہیں کہ آخر سولہ جنبی سن انیس سو پچاس کی تاریخ آن پہنچی عدالت نے ملزمان کو فہج افثانہ لکھنے اور چھاپنے کے الزام میں تین سو روپے فیکس جرمانے کی سزا سنا ہے اور منٹو کو تین ماہ کا ہے جبکہ نصیر انور اور عارف عبد المتین کو اکیس اکیس دن کی قید بامشکت کی سزا سنا دی ملزمان نے اس فیصلے کے خلاف سیشن عدالت میں اپیل کی جہاں میجسٹریٹ انائت اللہ خان نے اپیل منظور کرتے ہوئے ماتحد عدالت کا فیصلہ منسوک کر دیا اور تین ملزمان کو باعزت بری کرتے ہوئے ان کا عدا کردہ جرمانہ واپس کرنے کا حکم سادر کر دیا مگر حکومت نے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کر دی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد منیر اور جسٹس محمد جان نے اپیل کی سماد کی انہوں نے آٹھ اپل سے انیس سو بابن کو اپنا فیصلہ سنایا یہ فیصلہ بہت مدلل تھا اور فہاشی پر دیئے گئے عدالتی فیصلوں میں سنگے مل کی حیثیت رکھتا ہے جسٹس مونیر نے فیصلے میں لکھا کہ تھنڈا گوش کا خاکہ بے ضرر ہے مگر تفصیلات اور بیان فہش ہیں چنانچہ سادت حسن منٹو اور ان کے ساتھیوں کو تین سو روپے فیقہ سرمانہ یا عدم دائیگی جرمانہ کے صورت میں ایک ماہ قید سفقی سزا کا حکم سنایا جاتا ہے یہ باگستان کے عدبی اور عدالتی تاریخ کا یہ منفرد مقدمہ اپنے انجام کو پہنچا تھنڈا گوش کا قضیہ ختم ہوا تو چند برس بعد منٹو ایک اور افثانیں اوپر نیچے اور درمیان لکھنے پر فہاشی کے ایک اور کیس کی ضد میں آگئے یہ افثانہ سب سے پہلے لاہور کے اخبار احسان میں شائع ہوا اس وقت تک چہدری محمد حسین وفات پا چکے تھے چنانچہ لاہور میں خیریت رہی مگر بعد ازام جب یہ افثانہ کراچی کے ایک پرچے پیام مشرق میں شائع ہوا تو صبائی حکومت حرکت میں آئی اور منٹو کو عدالت میں طلب کر لیا گیا یہ مقدمہ میجسٹریٹ مہدی علی صدیقی کی عدالت میں پیش ہوا جنہوں نے صرف چند سماعتوں کے بعد منٹو کو پچیس روپے جمعانہ کیا جو فوراں ادا کر دیا گیا اور یوں اس کیس سے بھی منٹو کے خلاصی ہو گئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا